موسیقی اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر بلوچتان میں حکومت کی تبدیلی یہاں جمعیت علماء اسلام کی حکومت میں شامل ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں یہاں جو سمجھیں کہ دوبارہ یہ تذکرہ چڑ گیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے قبل جنہوں نے میں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو وغیرہ اپنے وارس ایپ گروپس وغیرہ میں بھی شیئر کر رہے ہیں اچھا جی آپ کو یاد ہوگا شاید اگست کے پہلے ہفتے میں میں نے ایک ویلوہ کیا تھا اس میں میں نے بتا دیا تھا کہ مولانا فضل رحمہ صاحب کو پیپل پارٹی کی لیڈرشپ اور حکومت یعنی شعبہ شریف کی جانب سے آفر دی جا رہی ہے کہ وہ حکومت کا ایسا بنے اس ٹیم میں نے آپ کو کہا تھا کہ چار وزارتیں ہیں اور وفاقی وزارتیں کیپی کے کی گورنرشپ یہ آفر ہوئی تھی مولانا فضل رحمہ صاحب کو شروع میں لیکن مولانا صاحب نے وہ آفر ریفیوز کر لیا انکار کر دیا اور انہیں کہا جی یہ ہم نے لینا نہیں ہے ابھی ایک معاملہ پھر وہی پرانا معاملہ دوبارہ نیا ہو رہا ہے پھر اس پہ بات چیت جاری ہے پھر ملاقاتیں شروع ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں ملاقاتیں ہو گئی ہیں وزیراعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مولانا صاحب سے اور زرداری صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے باقی جو حکومتی کرتے درتے ہیں ان کی بھی ملاقاتیں ساتھ ساتھ میں جمعیت کے دوسرے لیڈرشپ کے ساتھ بھی جاری ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حکومت میں شامل ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ جمعیت علماء اسلام کے اسلامباد میں مجلس شروع کی جانب سے ہوا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے اس کے بعد مولانا صاحب نے خود آکے میڈیا کے سامنے اپنے مجلس شروع کا فیصلہ پبلک کیا اب چونکہ دوبارہ حکومت کو ضرورت پڑ گئی ہے مولانا فضل رحمہ صاحب کی ججوں کی تعداد بڑھانی ہے ان کے سو موٹو جو نوٹس لینے کے ہیں فی الحال جو ابھی اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ججز ہیں وہ تین شاید تین ججز ایسے ہیں وہ بھی سپریم کورڈ کے وہ سو موٹو لے سکتے ہیں ساکم نصار کے دور میں ایک آرڈٹ جاری ہوا تھا جس میں کوئی بھی ہائی کورڈ کا چیف جسٹس وہ سو موٹو نہیں لے تھا سوائے سپریم کورڈ کے ججز کی وہ بھی تین ججز اس پہ بھی شاید کانوسازی ہونی ہے کہ کتنے ججوں نے سو موٹو لینا ہے اور موجودہ جو جج ہے میرے خیال میں ان کی تعداد بھی بڑھانی ہے کافیت تک اور ان کا ایکسٹینشن کا طریقہ کیا ہوگا اس پہ ایک کانوسازی ہونی ہے تو اس کے لیے حکومت کو مولانا فضل آمان صاحب کی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس لیے یہ جو ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ اس بنیاد پہ ہوئی ہے اسی دورت ظاہر ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی کے پاس آپ جائیں گے کوئی اپنا مطالبہ لے کے جائیں گے تو بدلے میں آپ نے ان کو کوئی آفر بھی کرنا ہوتا ہے اطلاع یہی ہے کہ مولانا صاحب کو آفر کی گئی ہے پھر وہی کی پی کے کی گورنرشپ اور وفا کی وزارتوں میں تین وزارتیں یہ چار ہوتے آفر کی گئی ہے مولانا صاحب کو لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ میں اپنے لوگوں سے پوچھتا ہوں بعد میں مولانا صاحب نے ظاہر ہے کہ اپنے جو ان کا جو سینئر قیدر ہے لیڈرشپ کا ان سے باتچیت بھی کی ہوگی ان سے مشاورت بھی کی ہوگی پھر مولانا صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ میرے نظر سے گزرا انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کا جو آفر ہے اس کو ہم نے ریفیوز نہیں کیا اس پہ ہم سوچ بچار کر سکتے ہیں اس سے ایک بات تھوڑا سا بندے کو کلک کر جاتا ہے کوئی بات کر رہا ہو ایک بات آکے کلک ہو جاتی ہے مجھے کلک ہوئی میں نے اپنے ذرائع سے معلومات لینے کی کوشش کی کہ آیا مولانا صاحب حکومت میں شامل ہوں گے مرکز میں یا بلوشتان میں اس میں جو مجھے اطلاعات یہ آئی ہیں کہ حکومت کی جانب سے اور پیپر پارٹی کے جانب سے گورنر شیپ اور چار وزارتوں کی جو آفر ہوئی ہے اس کو تھوڑا جمعیت والوں نے بڑھا کے اپنی مطالبات ان کے سامنے رکھ دیئے ہیں وہ مطالبہ بلوشتان کی صوبہ کابینہ میں شامل ہونے کی اور بلوشتان کی وزارت آلہ کا یہ مطالبہ مجلس شورا نہیں لیکن جمعیت علمہ السلام کا جو سینئر کے دڑھے جس سے مولانا صاحب نے مشاورت کی ہے انہوں نے یہ مطالبہ مولانا صاحب کے سامنے رکھا ہے لیکن ابھی تک مولانا صاحب نے جو مشاورت ہوئی ہے یہ بات حکومت کے سامنے یا عاصف علی زرداری صاحب کے سامنے نہیں رکھی ہے کافی وقت سے جمعیت علمہ السلام بلوشتان کے جو آپ کے ایم پی ایز وغیرہ ہیں یہ بڑے بیچین ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت میں شامل ہوا جانا چاہیے کیونکہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے ہیں ان کو کوئی اس طرح کا فائدہ تو نظر نہیں آ رہے تو اس لئے ان کی خواہش ہے کہ حکومت میں شامل ہوا جانا چاہیے اور اس کے علاوہ دیکھیں جمعیت علمہ السلام ایک منظم پارٹی ہے نا اور مولانا صاحب کا پورا ہولڈ ہے جمعیت پر تو اس لئے ایک مضبوط پارٹی ہونے کے ناتے اس کے ایم پی اے کبھی بھی دیکھیں چونچرا نہیں کرتے گو کہ بلوشتان میں جمعیت کا نظریاتی کوئی بندہ نہیں ہے ان کے ساتھ سنگل بندہ جو آپ کہیں کہ جمعیت کا پرانا یہ نظریاتی ساتھی یہ ایسا کوئی نہیں ہے سارے جو ہے بعد میں آنے والے لوگ ہیں اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے ہونا ان پی اے اس کو جمعیت کے ذرکے نئے شامل ہونے والے ہیں ہماری دوست ہیں بہت سارے سلام دعا ہے بیٹھتے ہیں گپ شپ ہوتی ہے نئے آنے والے ہیں تو وہ بھی کبھی بھی انہوں نے بھی نہیں سوچا کہ جی کوئی بغاوت کر لیں تو یہ ایک پارٹی کی مضبوط ہونے کی نشانی ہے کوئی اور پارٹی ہوتی تو شاید ادھر ادھر کوئی مسئلہ ہو جاتا اس پارٹی کے لئے اب جب یہ رکعہ مطالبہ جمعیت علمہ السلام کے باقی قیادت کی جانب سے اپنے لیڈر کے سامنے مورنہ فضرامان کے سامنے تو دیفینٹلی یہ بات پر جا کے حکومت کے سامنے رکھی جائے گی ذرہ یہ بتاتے ہیں کہ حکومت راضی ہے حکومت یعنی نون لیگ وہ اس بات پر رضا مند ہو سکتی ہے کہ بلوشتان میں وزارت اعلیٰ وہ جمعیت کو دی جائے تاکہ مولانا صاحب کو اپنے ساتھ رکا جائے اور مولانا صاحب پیڈیم کے دور میں بڑا انہوں نے رول پلے کیا ہے دو نون پارٹیوں کو پیپل پارٹی اور نون لیگ کو بڑے مشکلات سے انہوں نے نکالا ہے اس ٹیم جب عمران خان کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی تو آپ کو یاد ہوگا یہ تمام لوگ پیپل پارٹی اور نون لیگ والے یہاں تو جیلوں میں تھے یہاں پیشیاں بقت رہتے آصف علی زرداری صاحب ہوں فریعہ التالپور صاحبہ ہوں شہابہ شریف صاحب ہوں مریم نواز اور بڑے میاں صاحب نواز شریف صاحب وہ تو بھی تو جیل میں تھے نا سعاد رفیق ملہ ایک بہت بڑا لسٹ ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی کے خرشیر شاہ صاحب تمام پیشیاں بقت رہتے گرفتاریاں ہو رہی تھی تو ایک ہی اس ٹیم ایک شخصیت تھی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان انہوں نے ان کی جان بچائی ہے ابھی نون لیگ والے کہتے ہیں پیپل پارٹی والوں کو جیل رین دیں ایک سی ایم شپ کی بات ہے دے دے مولانا صاحب نے ہم پہ احسانت کیے ہیں یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب کے پی کے کی گورنرشپ پہ راضی ہو گئے ہیں اور اگر یہ ڈیمانڈ آئے گی زرداری صاحب کے سامنے کیونکہ نون لیگ آپ کا جو ہے وہ تو رضا مند ہے ابھی سی پیپل پارٹی کے رضا مندی کی ضرورت ہے کہ وہ وزارت آلہ کے لیے ہاں کر دے لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ زرداری صاحب وزارت آلہ دینے کے لیے تیاری تیار فیلال تو تیار نہیں ہے بڑا مشکل ہے اس کو منانا پڑے گا اگر منانا سکیں تو ممکن ہے ادر وائز اس ٹیم تک جو بات چیت ہو رہی ہے آپس میں زرداری صاحب جو ہے حکومت بلوشتان کی حکومت دینے یعنی سی ایم شپ دینے کے پر رضا مند نہیں ہے اگر نہیں ہوں گے تو جمعیت علماء اسلام جو ہے حکومت میں شامل نہیں ہوگی اور نہ وفاق میں وزارتیں لے گی نہ بلوشتان میں وہ مخلط حکومت میں شامل ہوگی اور نہ ہی کی پی کی کی گورنرشپ لے گی چونکہ جو ذرائیں ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور کئی بار انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ مولانا صاحب کی دو بڑی ناراضگیاں ہیں ایک تو اسٹیبرشمنٹ سے ہے کہ انہوں نے کارنر کیا ہے الیکشنوں میں اور دوسرا دونوں پارٹیوں سے ان کی بڑی ناراضگی ہے کہ جی ایک کمنٹمنٹ ہوئی تھی جب ان کی جان پہ بنای تھی اس ٹیم جب یہ لوگ مشکلات میں تھے اس ٹیم دونوں پارٹیوں کے لیڈرشپ نے کمنٹمنٹ کی تھی مولانا صاحب سے آنے والا وقت جب ہمارا ہو ہمیں کوئی اکثریت ملے اگر ہمیں حکومت ملنے کا موقع ملے تو صدر پاکستان مولانا صاحب ہوں گے اس پر زرداری صاحب نے قبضہ کیا ہے بقول جمعیت والوں کے کہ یہ ہمارا حق ہمارا تھا تو وہ ایک دو بڑی ناراضگی ہیں اور دو بڑی ناراضگیوں کو جو ہے رضا مندی میں تبدیل کرنے کے لیے آپ کو مولانا صاحب کو ایک اچھا پیکج دینا پڑے گا وہ پیکج ملوشتان کی وزارت آلہ ہے اور باقی مرکز میں وہ تو آلریڈی ایک آفر موجود ہے نا پیکج ہے مرکز میں وزارتوں میں شامل ہونے کا یا ملوشتان میں لیکن وزارت آلہ کا ڈیمانڈ بھی تو جمعیت کی طرف سے جب آئے گا تو اس پہ رضا مند ہو سکتی ہے جمعیت علماء اسلام نہیں تو میرے خیال میں نہیں ہوگا پھر اناراضگی آگے بڑھتی جائے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ